نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بیہار نیوز اس وقت کی تمام اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں سولم راج اس وقت کی بولیٹن میں یہ آپ کے ساتھ خبروں میں ہے بہت کچھ لیکن ہی نظر ڈالتے ہیں آج کے ہیڈلائنز پر بھاج پر صلی اللہ سے انہیں پردیش میں کسانوں سے دھان خرید معاملی ملنے پر واہی بڑھتے جانے کے خلاف بدھان صفحہ میں کیا ہنگامہ بیہار دیش کا پہلا ایسا راج رہے ہیں جا کسانوں کو ان کے اندان کی راشی کا بھکتہ آنسی تھے ان کے بینک خاتوں میں کیا جا رہا ہے کہاں گناہ دیوگ منتری فیروز احمد نے گوپال گنج پولیس نے گپت سوچنا کے آثار پر پانچ کیلو چھوارس کے ساتھ ایک بائک کیا زبط اور آنگر ناڑی سیڈکاؤ نے اپنی مامو سہید پٹنا میان دولن کے دوران ان پر ہوئے لاجی چارج کی خراف مجھاپر پول کے سٹیشن روڈ پر کیا ویروڈ پردرشن اور اب نظر ڈالیں گے خبروں کی اور وستار سے بھاج پس ادسیوں نے پردیش میں کسانوں سے دھان خرید کی سمجھے دھنگ سے نہیں کیے جانے کے ویروڈ میں شکروار کو ویدھان پرسر میں ویروڈ پردرشن کیا پاچی کے ویدھائی کرنکوار سنہا نے کہا کہ اب تک کسانوں سے محض پچاس پردیشت کی دھان خرید کی جا سکی ہے انہوں نے آگے کہا کہ سرکار کے اس رکھ کے کارن کسانوں کو کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں اور وہ سرکار کی کلیانکاری یو جناؤس کے لاب سے ونچت رہ رہے ہیں دھان کرے سرکار کے حساب سے پچاس پردیشت ہوا ہے سرکار کے اداسینتہ کے وجہ سے گربڑی کے وجہ سے وہ ابھی کسانوں کو لاب نہیں ملا ہے اور ساتھیں ساتھ جو دو ماننیے منتری لوگ پریشا لکھ میں فسے ہیں ان پر بھی کوئی کروائی نہیں ہوئی تو یہ تینوں باتوں کو لے کر کسانوں کے ہٹ میں آج ہمارے ماننیے گیارے سدسوں نے کارا سگن دیا ہے وہیں گوپال گنج بندلکارہ میں بیتے پچیس مارچ کو بائیس ورشیہ وچارہ دین کیا دیا جو ساہ گونٹ کی موت علاج کے بھاو میں جیل پرشاسن کی لاپروہی کی وجہ سے ہوئی تھی یہ دعوی جیل میں ہی بند ان کے انیا ساتھی کیا دیوں نے کی ہے چناوے سہیت گوپال گنج بندلکارہ میں بند کچھ کیا دیوں نے امرتک کیا دی کے پتا کے نام پر ایک پتر بھیجا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بائیس ورشیہ کیا دیا جو ساہ کی موت پچیس مارچ دوہزار سترہ کو چناوے جیل کے اسپتال میں ہی ہو گئی تھی اس کے لئے جیل کے ڈاکٹرز اور جیل پرشاسن ذمہ دار ہے وہیں مردہ کے بھائی اور ان کے پرجنوں نے بھی جیل پرابندھن پر علاج میں لاپروہی کا آروپ لگایا ہے اور اس کا دناغی حالت صحیح نہیں تھا اس کو چوٹ سیریس لگا تھا بائیس ورشیر کا اس کو پولیس اپڑ لیا تھا اور اس کو جیل میں ڈال لیا تھا اور اس کو سیریس طویعت خراب تھا تب ہی اس کو جیل کا اندر علاج نہیں ہو پایا اور علاج کے دوران اس کو چناوے جیل میں اس کا موت ہو گیا سارا جموار چناوے جیل کے اندر ہے اور وہاں کا سب جو بھی ہے جیلر ہو یا کوئی بھی ہو وہ میرا بھائی علاج کے بھائی میں جناوے جیل کا اندر مر گیا اس کے بعد اس کو املک گوبال گنج میں کسٹم ویبھاغ نے گفت سوچنا کے آدھار پر بائیک چکنگ ابھیان چلایا بائیک کے تلاشی کے دوران کسٹم ویبھاغ کو ایک اہم کامیابی ملی ہے یادپور تھانا کے سبیپ ویبھاغ نے پانچ کیلو چھرس کے ساتھ ایک پلسر بائیک بھی ضبط کیا ہے حالانکہ دھندے باز پولیس کو شکمہ دے کر فرار ہو گیا کسٹم نرک شک آنند پرکاش کو سوچنا ملی تھی کہ بائیک سے نیپال ہوتے ہوئے گوبال گنج کے راستے چرس کی تسکری کی جاری ہے جس کے بعد اپیوکت کے نردیش پر علاقے کی ناکے بندی کر سگھن شیکنگ ابھیان چلایا گیا جس میں ویبھاغ کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے نام پرکاش کو سکر بھاغ پلس کی تسکری کی پاس جس میں کی جارش بھرا ماد ہویا لگک پہنچ کیلو چرس اور ایک موٹر شائیکل بزاج پسو جبت ہویا کتنی قیمت ہوگی اس کا مارکٹ ویلو ہے آپ کا دو لاکھ پور کے جی تو لنب شم آپ کا دس لاکھ کا یہ جرش ہے اور اس کے ساتھ موٹسائیکل جب دو ہے جس کا ویلو ہے اس سے زرگاش پاس ادھر گوبال گنج میں 22 ورشیہ یووٹی کی بے رہمی سے ہتیا کر اس کے شو کو نالے میں فیک دیا گیا گھڑنا نگر تھانے کے ہر خوا چینی میل روڈ کی ہے ایسی آشن کا جتائی جہا رہے کہ ہتیا سے پہلے اس کے ساتھ دشکرم کیا گیا ہے جس کے ساکش مٹانے کے لیے اسے نالے میں فیک دیا گیا فلحال مردکہ کی پہچان نہیں ہو سکی ہے وہی سوچنا پر پہنچے پولیس نے شب کو صدر اسپتال میں پوست ماتم کے لیے بھیج دیا ہے اور فلحال پولیس ماملے کی چھان بھی ان میں جھٹ گئی ہے گلن بازار تھانا پولیس کے گشتی دل پر شکروبار کی دیر رات کچھ بائک سوال اپرادیوں نے فائلنگ کر دی گشتی گاڑی پر موجود ہے سائے مثل اشکمار سمن نے بتایا کہ وہ اپنی گشتی ٹیم کے ساتھ ہی رات کاسیم شک کے پاس گستی کر رہے تھے کہ تب ہی دو بزے رات کے قریب دو بائک پر سوال اچھے اپرادی پولیس کی طرف آتے دیکھیں جب انہیں روکنے کا پریاس کیا گیا تو دونوں وہاں سے فرار ہو گئے جس کے بعد وہ بھاگ کر سرحالی گاؤں میں ہو رہے چھائتہ کارکرم میں شامل ہو گئے جہاں سے پولیس نے اپرادیوں دوارہ استعمال کیے گئے دونوں بائک کو برامت کر لیا ہے حالانگی بعد میں چھائتہ میں شامل لوگوں نے ایک اپرادی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا وہیں انہیں پانچ اپرادی بھاگنے میں سفل رہے کسیم چنگ کے پاس دو موسیقی لارہا تھا اپرادی درسی کون سیمچے کر رہے تھے ہاں جیسے ہی دیئے بھاگنے کوشش کیا پونا پیچھے مرا کے وہ چل دیا پھر بیپ کو گھومائے پیچھے کیے تو وہ تیس اگیا جیب تھا ٹرک روک جا رہا تھا وہ فیرنگ کیا فیرنگ کیا آتے ہوتے ادھر کور گیا ہم لوگ چل گئے ادھر گھومتے ہوئے تو سیل ہوڑی میں مرسیکل پکڑایا اور اب بات کریں مجفرپور کی تو مجفرپور کے سوڑا گودام چوکستر تبر شہید خودرام بوس شدہ بھومی کی نرمانہ دین دیوار اہلے ہی سبح 3 بجے کے قریب اچانک سے دھرہ شائی ہو گئے یہ دیوار دھرہ شائی ہونے کے بعد جھوپڑی میں سو رہے ویکتی اسی میں دب گئے بڑی مشکل سے اس نے اپنے کو بچایا اس نرمانہ دین دیوار کے گرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرف آلی اور صبح ہوتے ہی شہر کے لوگ پہنچنے لگے موقع پر پہنچے اس تھانی آباد پارشت نے بتایا کہ تکنیکی کامیوں کی وجہ سے یہ دھوست ہوا ہے اور اس کے دھوست ہونے سے بگل کے جھوپڑی والوں کو نقصان ہوا ہے جنہیں واقعی موافضات دلائے چاہے گا اس کے بعد نیرمان شروع ہو گیا ہم لوگ کہتے رہے گئے ٹھیک دار سے لے کر کے نگنی ہم کے انہیں پتہ پتہ دکاریوں کو کہ پہلے باہر سے مٹی کو بڑھویا جائے پچ بچ پھر کر کے اس کے بعد جو ہے سو دیوار بنویا جائے لیکن یہ لوگ مانے نہیں جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ دیوار بھی گر گیا اور ایک آدمی مرنے سے بچ گیا وائی دربنگا جنے کے لہیریا سرائت آنک شویدر کے کمرشل چوک کے پاس جس کے بعد پیڑت کو بہتر علاز کے لیے دلی ریفر کر دیا گیا جہاں بیتی رات سفدرگنج اسپتال میں ان کی موت ہو گئی موت کی خبر سنتے ہی سانیہ لوگوں میں پرشاسن کے خلاف زوردست آکروش پوٹ پڑا اور شکروعہ کی صبح سے ہی دربنگا بند کر جلا پرشاسن کے ویروت میں نارے بازی کرتے ہوئے لہیریا سرائی تھانا پربھاری کی نلمبن کی مانگ کی ساتھ آروپی کے ویروت سپیری ٹرائل چلا کر جس میں مکھی روپ سے نوگجد پردیش پدادکاری جلا ادھیاکش کو انگوستر دے کر سمانت کیا گیا اس موقع پر ویدائیٹ لیسی سنگھ نے بتایا کہ شراب بندی سے ہماری محلاؤں کا سمان ہی نہیں بڑھا ہے بلکہ گھر میں امنشین شانتی کے ساتھ ساتھ گھر کی آرٹھک ستھی میں بھی کافی صدھار آیا ہے اس افسر پر محلہ پرکوشت کی پردیش ادھیاکشو کنچن گپتہ بھی موجود تھی محلہ پرکوشت کی پردیش بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آگامی دو اپریل کو راجزانی پٹنا میں اپنی کھوئی ہوئی پرتشتہ اور ایکتہ کو بہال کرنے کے لئے چھتری ایم مہا سبھا آریویشن کا آئیو جن کرے گی جس میں راجبھر سے ہزاروں کی سنگھیا میں لوگ جھٹیں گے اس بات کی جانکاری ایک اپریس وارتہ کے موقع پر مہا سبھا کے ادھیاکشو نے خود دی سمپردائیق طاقتوں کے خلاف ڈی ایس ایس آگامی دو اپریل کو جواغ رکتہ رتھ رکالے کی سواستمنتری تیج پتہ پیادو کے دوارہ ہری جھنڈی دکھا کر رتھ کو روانہ کیا جائے گا ایک پریس وارتہ کے موقع پر چھاتر راجب کے ادھیاکشو نے بتایا کہ رتھ یاترہ کا مکھے ادھیاکشو ہے کہ آر ایس ایس کو جواب دینے کے لئے ڈی ایس ایس سبھی دھرم کے ساتھ مل کر سمپردائیق طاقتوں کے خلاف لڑے گی اس رتھ یاترہ کا جو مکھ ادھیش ہے وہ یہ ہے کہ ابھی برطمان میں جو دیش میرا نیتی کا جو حال ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور رس ایس والے لوگ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں ہندو مسلم کروانے کا کام کر رہے ہیں ان تمام نگیٹیف چیزوں کو رکنے کے لئے ڈی ایس ایس کا رتھ نکالا جا رہا ہے جس کا کہ مکھ ادھیش ہوگا ہندو مسلم شریخ حسائی ہم سبے بھائی بھائی اس میں بیہاری نہیں دیش کے تمام راجیوں سے لوگ آ کر اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں وہیں بھاجپر پردیش ردی اکشو نتیانند رائے نے محلہ بدھائے کے ساتھ ابھادر ویبہار کرنے والے بدھار کلال بابو رائے کو ان کے پد اور پارٹی سے نیلمبت کی جائے کی جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا کہ مریادہ سے باہر جا کر کسی بھی ویدھان سبھا صدق سے کوئی ایسا آچرن نہیں کرنا چاہیے بھارتی جانتہ پارٹی ہمیشہ آلی کیوں بھرتی رہتے ہیں اور اس میں کسی کو چھوڑنا اور جوڑنے کی بات نہیں آتی شگتھن کا ملانتر بڑھنے کی پتنیاں میں لوگ آتے ہیں سب کو موقع دیا جاتا ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی کے سبیر نتہوں سے بات کرتے سبیر جیتہ ستہوں سے بات کرتے پارٹی کی کارشنگتی کرنا سکتے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی نے لالواغ پرشنان جی ایسی کو پارٹی سے نہیں لامت ہوں گیا ہم نے کچھ سوچنا پڑا پہی تھی اور کچھ سوچنا کے آدھار پر بچار بیوٹس کیا گیا ہم نے کچھ سوچنا نہیں لامت ہوں گیا اور اس وقت کے بول اچت میں صرف اتنا ہی مجھے دیئے اجازت لیکن آپ بنے رہیے پہار نیوز کے ساتھ تمشکار